السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پنکھا چلتے رہتا ہے اگر دنداج چلتا رہے تو خراب نہ ہو جائے گا اس لئے ذرا روکنا پڑتا ہے اسی طریقے سے جو ہماری مشین چلتے رہتی ایک مہینے تک روکا جاتا ہے تاکہ وہ مشین دوبارہ سے نئے سیرے سے کام کرنے لگے تو یاد رکھے گا جو ہم نے سیکھا افسوسٹی اور کاہلی نہیں ہونی چاہیے افسوس آزاد ہوگا شیطان مسجدیں ہوں گی ویران علماری میں بند ہوں گے قرآن گناہوں میں ڈوبے گا انسان کیونکہ رخصت ہو رہا ہے ماہ رمضان ایسا مت کیجئے گا اللہ کے واسطے وابود رب کا حد تایات ایک اليقین سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نینانوے اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے جب تک کہ یقین نہ آ جائے یعنی جب تک کہ موت نہ آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مبارک بادی دیا کرتے تھے اور کہا تھا اپنے مبارک بادی دیتے ہوئے سورہ نسائی کتاب السیام حدیث نمبر 2106 اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم سیامہ تفتہو فی ابواب السما وتغلقو فی ابواب الجحیم وتغلو فی مردت الشیاطین للہ فی لیلت خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم تم لوگوں پر ایک مبارک رمضان کا مہینہ آیا ہے سایہ فگن ہوا ہے بابرکت مہینہ آیا ہے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں سرکش شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے لیکن نفس جو ہمارا شیطان ہے وہ بھی تو کام کر رہا ہے نا وہ کیسے رکے گا اس لئے کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے بڑے بدنیسیب ہیں وہ لوگ اس عرضو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول اس عرضو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول آپ کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس دن ایک رات ایسی ہے جو بھلائی کے لئے ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے جو اس کی بھلائی سے محروم رہا ہمیشہ محروم رہا اس لئے میرے بھائیو ہم نے جو آپ نے رمضان کے مہینے سے سیکھا ہے آپ قرآن کی تلاوت تو ہمیشہ قرآن کی تلاوت ہوگی اس طریقے سے روزہ رکھنا تو نفلی روزے رکھنا صدقہ و خیرات کرنا تو ہمیشہ صدقہ و خیرات کرنا ہے ایسا نہیں کرنا کہ آرہی نہیں ابھی تو میں نے رمضان میں دیا دوبارہ کیوں دوں ہمیشہ کیونکہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے ہر ایک کو یہ موقع نصیب نہیں ہوتا اور رمضان کے مہینے میں جو نکیہ کیا ایسا نہ سستی و قاہلی میں چلے جائے یا رہے نہیں بہت سست ہو گئے آپ تو آرام کر رہے ہیں جی نہیں مومن کبھی نہیں تھکتا بلکہ مومن کے اندر چستی ہے سستی نہیں ہے اور عمل وہی بہتر ہے جو تھوڑا ہوئی کریں اور ہمیشہ کرتے رہیں صحیح و خاری کتاب الرقا کتاب نمبر 18 حدیث نمبر 6465 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الامال احب الاللہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادوامہ و انقلہ معمولی کیونہو لیکن ہمیشہ کیا جائے تو میرے بھائیو خیرات کریں گے لوگوں کی خدمت کریں گے اپنی صحت کا خیال لکھیں گے ویٹ اور پیٹ دونوں کا خیال لکھیں گے اور گاہے بگاہے جو ہے ہم اور آپ ایک دوسرے گھم میں شریک رہیں گے اور ہمارا جس طریقے سے روحانیت لیول ہائی ہوا ہے اس کو برقرار رکھیں گے کیونکہ روح کی غزہ کے لیے ضروری ہے کہ آدمی گاہے بگاہے روزہ رکھے جس معنی فٹ ہونے کے لیے روزہ رکھے بری عادتوں کو ختم کرنے کے لیے روزہ رکھے تو میرے بھائیو یہ بڑا پیغام تھا کہ دوسروں کا خیال لکھے اتحاد و اتفاق کا بہترین مظہر تھا سنت کی بابندی تھی سہری کر رہے ہیں افطاری کر رہے ہیں ایک ہی مہینے کے اندر ہیں سب لوگ لگے ہوئے ہیں تو اتنا اچھا پیغام جو دیکھے جا رہا ہے دعا کریں اللہ تعالی رمضان کے کئی مہینے ہمارے پاس لائے اللہ تعالی ہمارے پاس کئی عید لے کر آئے کئی پیغام لے کر آئے اور ہمارے زندگی میں کئی عید آئے کئی رمضان آئے میرے بھائیو کرونا وائرس کی وجہ سے دو ہزار بیس کے اندر جو تکلیف ہوئی گھر کے اندر ہر چیز گزارا حرج کی کوئی بات نہیں انشاءاللہ پورا پورا سوا ملے گا یہی چند پیغام کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ٹھوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمالے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے پورا سوا ملے گا